اسلام علیکم فرنڈز آپ جاتے ہیں کہ وینڈوز ٹین کو کمپیٹر میں یوز کی جاتا ہے لیکن اگر آپ موبائل میں بھی اسی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ کا موبائل کا لک بلکل وینڈوز ٹین کی طرح ہو جائے گا تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہ ایپ آپ کو وینڈ پلسٹر پر کمپیٹر لانچر کے نام سے مل جائے گی لیکن اس ایپ کا اوریجنل لنک آپ کو نیچ دسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے ذریعے آپ فوراں سے اس ایپ کا پہنچ جائیں گے اور اسے انسٹال کر لیں گے تو اسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسی اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اسی اوپن کریں گے تو فوراں سے ہی جے اپنے کام سٹارٹ کر دیتی ہے اور آپ کا موبائل کا لوگ وہ کمپیٹر کے طرح کے یعنی کے کمپیٹر لانچر میں کمپیٹر لوگ میں چینج ہو جاتا ہے اور اس میں لیٹسٹ وینڈوز انسٹال ہو دیا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تمام فیچرز بالکل وین بھی وینڈوز کی طرح ہے جس طرح سے وینڈوز میں ایک سٹارٹ کا وٹن ہوتا ہے آپ جیسے سٹارٹ پر کلک ہ jutے ہیں سٹارٹ کے اپشن پر کلک ہ smartphonesato pick on take a تو یہاں پر آپ خساب آپ سے کچھ permissions مانگتا ہے آپ نے اسے انلاق کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے سٹارٹ کے آپ اپشن پر کلک ہوتے ہیں تو یہاں پر start menu afterward ہو جاتا ہے اور یہاں پر اسی طرح سے سب کچھ ہے سیٹنگز اور جو بھی وہاں پر سٹارٹ مینیو میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس میں اگر سکرول کرتے ہیں تو جیسے وینڈوز میں آپ کے ایپس موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر آپ کے موبائل کے ایپس تمام ایپس موجود ہیں اور یہاں پر آپ کو کوٹانا بھی مل جاتا ہے کوٹانا جس میں آپ سرچ کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اسی طرح سے آپ کے آپ کے موبائل کے آپ کی کال کرنے کے لیے میسیج کرنے کے لیے آپ کو نیچے ایپیں میڑ رہے ہیں اور یہاں پر دوسری تمام فیچر جو کمپیٹر میں ہوتے ہیں جو جس طرح سے یہاں پر کلیندر ہے کلیندر پر پرㅋㅋ کلیندر کمپیٹر کا اپن ہو جاتا ہے اور یہاں پر اگر آپ کل کریں تو یہاں پر آپ کے پاس کو ایک میئنی اپن ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس میں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کی تمام نوٹفکیشنز یہاں پر آ جائیں تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کمپیٹر لانچر کو سیلیٹ کر لینا ہے جیسے آپ کمپیٹر لانچر کو سیلیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو اللہو کرنے کے لئے کہ آپ نے اللہو کر دینا ہے اور پھر یہ جو نوٹفکیشنز ہیں وہ اینیبل ہو جائیں گے تو اس کوئک مینو کے ذریعے آپ اپنے موبائل کے فیچرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ فلیش لائٹ بلوٹوٹھ بغیر وغیرہ تو اس طرح سے اگر آپ اس کی مائی کمپیٹر مائی پی سی کو پی سی کو اوپن کرتے ہیں جیسے کمپیٹر میں آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ نے یہاں بہت سے دن پر کلک کر دینا ہے اور دن اور دوبارہ سے اور آپ کا جو مائی پی سی ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو آپ یہاں بلکو کمپیٹر والا لوگ ہے جیسے کہ کمپیٹر میں ہمارے پاس لوگ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے جیسے کہ یہاں پر میں اگر کچھ بھی اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر اوپن ہو جاتا ہے جیسے کمپیٹر میں سب کچھ اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کے پاس جو سی ہے وہ آپ کے انٹرنل سٹوریج ہے اور جو ڈی ہے وہ آپ کا ایسٹی کارڈ ہے تو اب آپ کو اس کے تمام فیچرز کے بارے میں تو پتہ چالی گیا ہوگا یہ بلکل ہی وینڈوز ٹین کی طرح ہی لگتی ہے تو اس میں ایک پرابلم بھی آ جاتا ہے لیکن اس پرابلم کا بھی میں آپ کو سلوشن بتاؤں گا تو آپ جیسے ہی اس کے ہوم میں چل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو اگر کلوز کرتے ہیں یعنی کہ وہ جو ریسینٹ ایپس میں جا کر ہم اگر اسے کلوز کر دیتے ہیں تو یہ بلکل ہی کلوز ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر میں ریسینٹ ایپ میں چل جاتا ہوں اور اس کو جا کر جو کمپیٹر لانچر ہے اس کو کلوز کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل کلوز ہو چکا ہے تو اس کا علاج بھی کافی سمپل ہے آپ نے اس کمپیٹر لانچر کو اوپن کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی سٹارٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سٹارٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے ایک سٹارٹ مینیو کے نیچے آپ کو ایک آپشن مل جائے گا سیٹنگز کا تو آپ نے سیٹنگز پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے سیٹنگز پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی سیٹنگز اوپن ہو جائیں گی بلکل کمپیٹر کی طرح یہ بلکل آپ کی ونڈوز ٹین کی طرح ہی سیٹنگز ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ نے سسٹم پر کلک کرنا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے آپ جیسے سسٹم پر ٹیپ کریں گے تو یہاں پر آپ کی طرح سسٹم کی سیٹنگز آ جائیں گی تو جہاں پر آپ کو اوپر ایک فرانٹ پر ایک option میرا آیا ہے set default launcher تو آپ نے set default launcher پر کلک کر因为 اب جیسے set default launcher پر کلک کریں گے تو آپ اس settings پر پہنچ جائیں گے جس settings کے ذریعے آپ اس launcher کو default کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر yes پر کلک کر دینا ہے یعنی کہ اس settings میں اיך جانا ہے تو جہاں پر آپ نے computer launcher پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے computer launcher پر کلک کریں گے تو جہاں پر آپ کا جو کمپیٹر لانچر ہے اب یہ ڈیفولٹ ہو چکا ہے اب میں اگر کلوز پی کرتا ہوں تو یہ کلوز نہیں ہوگا یہ دوبارہ سے یہ اوپن ہو جائے گا اب اگر آپ کا ارادہ چینج ہو گیا ہے اور آپ اسی یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی انسٹال کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گا اور آپ کا جو نارمل لانچر ہے نارمل سکرین ہے وہ ہی اوپن ہو جائے گی تو اگر آپ اسی انسٹال بھی نہیں کرنا چاہتے اور دوبارہ سے اپنے پرانے والے سکرین نہ چاہتے ہیں تو آپ سیٹنگز میں چلے جائیں اور یہاں پر آپ کو اوپر سرچ بار ملتی ہے زیادہ سیٹنگز کی مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے دیفورٹ لانچر سوری بلکہ آپ نے سرچ کرنا ہے دیفورٹ ایپ سیٹنگ دیفورٹ ایپ سیٹنگ تو آپ جیسے دیفورٹ ایپ سیٹنگ سرچ کریں گے آپ کے سامنے دیفورٹ ایپ سیٹنگ آ جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس ویو ہے تو آپ کے پاس یہ سیٹنگز ہوگی اگر آپ کے پاس ویو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیٹنگز ڈیفرنٹ ہو تو یہاں پر آپ نے دیفورٹ ایپ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ہوم سکرین پر پھر کلکا دینا ہے اور یہاں پر آپ نے سسٹم لانچر کو سیلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ پر جو نارمال لانچر ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب یہ دیفارڈ لانچر نارمال لانچر ہی ہے تو یہاں پر آپ اگر اس ایپ کو اننسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس اننسٹال کر دیں اگر آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے رکھ لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہے ہمارے کے جگلے یوسفل ویڈیو میں اللہ ویڈیو